تو کلیش او کلینس کے میرے اس فلے ویڈیو میں میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں گا کی ہیمر جیم ایون کا ڈاؤن سائٹ کیا ہے تو ہمیں یہ جو ہیمر جیم ایون ملا تھا یہ تھا ٹوٹل چودہ دنوں کا اور ابھی یہاں پہ ہمارے پاس دس دن بچے ہوئے ہیں تو ہیمر جیم ایون کا سب سے پہلے تو یہ تمہیں دماغوں رکھنا ہوگا کہ یہ صرف ہوم ویلچ کے لیے آیا ہے جو بیلڈر بیس میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا اور بیلڈر بیس میں ایفیکٹ نہیں آئے گا صرف ہوم ویلچ میں آئے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ہوم ویلچ میں اس کا ایفیکٹ آئے گا ہوم ویلچ میں تمہاری اپگیٹ کاؤسٹ 50% کٹ ہوتی ہوگی جو اپگیٹ کاؤسٹ ہے اس میں لیکن یہ صرف جو بیلڈنگ سیاہ پر دیکھ رہے ہو اور ٹریکس اور والس صرف یہ تین چیزوں میں ہی یہ کٹو دی تم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اگر تم یہاں پہ یہ جو لیبروٹری میں ہے لیبروٹری میں جاؤ گے تو یہاں پہ کوئی بھی ٹروپس کی تم لوگوں کو یہاں پہ کاؤسٹ کٹنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ ہوا اس کا پہلا ڈاؤن سائن کیونکہ ٹروپ اگر تم لوگ یہ ہیمر جم ایونٹ سوپر سل والوں نے دیا ہے جو کی لگ بگ یہ جو ٹرانوہ فیفٹین میں جو بند ہیں ان کی بہت جلدی سے تاکہ وہ بیس کو میکس اوٹ کلے ٹرانوہ سکسٹین میں جانے کے لیے تو بیلڈنگز کو کام تو ہو جائے گا لیکن یہ جو ٹروپس کے یہاں پہ لیولف سے ان کو تم یوز نہیں کر پاؤ گے اور یا پیٹس کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹس کی یہاں پہ اپگرنگ میں بھی کوئی کوسٹ کٹنگ نہیں ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہیروس ہیروس کی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہیروس کی움 لوگوں کو بھی ابگرنگ لوگ pianoють بن گا جاو پھنگا تو ہڑ گا تو یہاں بھی کوسٹ cutting نہیں ہوئی ہے تو ہیروس بھی ان کے یہاں ہییما جم تھیرنگ میں نہیں آتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پہلا ڈاؤن سیٹ کہیا ہوا اچھا ان سے ہمارے ٹروپس ہ ہیومے ٹریک ہیں ہیما جم Evن کے اندر نہیں آئیں جو ڈیون گے ہے یہ آتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا جو پیٹس ہے یہ بھی ہیمر جم کے انڈر نہیں آتا ہے یہ بھی مان لیا لیکن اس کے بعد یہ تم جو دیکھ سکتا ہو یہاں پہ ایک بات دھیان رکھنا کہ یہاں پہ جو مینی گوبلن ہم لوگوں کو دیا گیا تھا یہ مینی گوبلن کا ٹائم بھی بلکل ہیمر جم ایونٹ کے ساتھ میچ اپ کیا ہوا ہے یہ جائے گا گیرہ دن بعد یہ جائے گا دس دن سترہ گھنٹے بعد بس ایک دن کا ہی ہیر فیر ہے اب تم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کی جو ٹاؤن ہال 14 اور 15 کے بندے ہیں یا پھر اپر ٹاؤن ہال کے پلیئرز ہیں ان کے یہاں پہ تم لوگ یہ جو بیلڈنگز دیکھ سکتے ہو جیسے کی اس بیلڈنگ کو ہی دیکھ لو اگر میں اس کو لیول اپ کرنے جاؤں گا تو یہ کوسٹ کٹنگ تو کر دی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن سب سے بڑا ڈاؤن سائیڈ مجھے یہ لگا کی ہے جو اپگریٹ ٹائم اپگریٹ ٹائم ان لوگوں نے کٹنگ نہیں کی ہے یہ پہلے بھی تیرہ دن ہی لیٹا تھا اب ہی بھی تیرہ دن ہی لے رہا ہے اب دیکھا اگر تم مجھے چودہ دنوں کا ہی دے سر دے رہے ہو بیلڈر ہیمار جام کا ایوینٹ تو اگر میں یہ میں جو پچ بیلڈنگز ہیں پچ بیلڈر ہٹس پچ بیلڈر ہٹس کو ہی بٹھا دیتا ہوں تین دن چارچہ لیول اپ کرنے کے لیے تو پورے چودہ دنوں تک میرے جو پچ بیلڈر ہے وہ صرف ایک ہی بیلڈنگ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لگے رہیں گے تو اگر اس ایوینٹ کا مجھے بہت ہی اچھی تیرے سے فائدہ اٹھانا ہوگا تو وہ تو میں اٹھانا ہی پاؤں گا لیکن میرا پچ بیلڈر جو ہے وہ پچ بیلڈنگ میں ہی لگے رہیں گے اب لوگا ٹائم اوٹ کے لیے شاید یہ ایوینٹ اچھا ہوسکتا ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ یہ ایوینٹ دیا گیا ہے ٹاملہ سکسٹین میں جلدی جانے کے لیے اور ٹاملہ سکسٹین میں جانے کے لیے اب تم یہاں پر دیکھ سکتا ہو یہ جو میرے انفرنو ٹاؤر ہے اس کو میکس اٹھ کرنے کے لیے کوسٹ کٹنگ کر دی ہے بہت کم ٹھیک ہے بہت اچھا لیکن یہ جو اپگرٹ ٹائم ہے انیس دنوں کا چوتہ دن کا ایوینٹ ہے کہ انیس دن تک میرے ایک بیلڈر بیٹھا رہے گا تو میں کیا کروں گا دیکھو جو فری ٹو پلے پیئرز ہیں ایف ٹو بی پلیئرز ان کے لیے تو یہ بہت ہی مطلب بھینگ کر ایوینٹ ہو گیا ہے کیونکہ وہ تو نہ جیم سکھرچ کریں گے نہ ہی ان کے پاس بیلڈر پوشن ہوگا بیلڈر پوشن میکس میں تم پچاس گھنٹے کم کر پاؤ گے لیکن پچاس گھنٹے کم گھنٹے کے بعد بھی کیا کروں گے یہ دیکھ سب تو یہاں پہ جو انیس دن لے گا تو شاید یہ کم کر کے سترہ دن یا سوزہ دن پایاں گا اس کے بعد جیسے پاس چھے بیلڈر نہیں ہے پانچ بیلڈر ہے پانچ بیلڈر کے مدد سے لگ بگ سے پانچ بیلڈنگز کو بڑے بڑے ٹرنوں میں جو ہے تم لوگ لیولپ کر پاؤ گے تو اب کیا ہی بھولو سے ریسورس کٹنے سے کیا ہوگا اگر ایوینٹ کا پورا فائدہ اٹھانا ہوتا تو ہمیں اگر یہ جو اب کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ جو نیا بیلڈر دیا ہے ناسو پاسل کی یہاں پر ایک چال بھی ہے جو ایفٹو کی پلیئرز ہیں ان کا تو پتہ نہیں لیکن پیٹو بی پلیئرز جو ہے وہ تو پیسے بلکل پانی کی طرح بہا دیں گے اس ایوینٹ کے پیچھے اور یہ جو دیکھ رہے ہو یہ جو گوبلین ہے یہ تو چھٹے بیلڈر کی طرح چھٹے نہیں ساتھوے بیلڈر کی طرح کام کرے گا اور جو ایفٹو کی پلیئرز ہے وہ بھی شاید اس کی لالچ میں آکے جیمز اوڑا اوڑا کے دیکھے کی بہت کم میں کوسٹ کٹنگ مل رہی ہے تو چلو کیوں نہ ساتھوے بیلڈر کو بھی جیمز کے ساتھ اوڑا کے یوز کر لیا جائے لیکن ایسی گلتی بلکل بھی مت کرنا کیونکہ جیمز یہ بہت کھاتا ہے تو چلو اس ویڈیو میں تم لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ اسیونٹ کا ایڈوانٹیج تو ایک ہے بہت ہی بڑا بہت سیف ہوں گا لیکن دارک لیکسر کا یہاں بے کوئی کام نہیں ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی دارک لیکسر کی کوسٹ کٹنگ ہوتی تو ایک بات تھی لیکن دارک لیکسر کی یہاں بے کوئی کوسٹ کٹنگ نہیں ہو رہی کیونکہ دارک لیکسر کوئی بھی بلڈنگ میں نہیں کام آتا ہے اور نہ ہی آتا ہے یہ جو نام کیا ہے اس کا ہاں ہیرو سکیبلر میں ہیرو سکیبلر میں کوئی بھی کوسٹ کٹنگ نہیں کر رہا ہے نہ ہی یہ کر رہا ہے یہاں پہ نام کیا ہے پیٹس کی یہاں پہ اور یہاں پھر لیو ٹری میں ہاں لیکن مجھے یاد تو نہیں کیونکہ منولید میں نے بہت مہینے پہلے میکس اوٹ کر لیا تھا شاید منولید لگانے کے لیے تمہیں ڈارک لیکسر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اب اس کا مجھے یاد نہیں ہے لیکن گولڈ اور الیکسر کے علاوہ اگر یہ اپگیٹ ٹائم بہت کم کر دیتا تو یہ بہت اچھی بات ہو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو ٹارنال 14 بھی بندہ ہے یہ ڈیفرینس کو لیبل اپ کرنے جائے گا ستارہ دن مانگ رہا ہے اب یہ کیا کرے پانچ بیلنگز کو ایسے ہی اگر یہ بیٹھا کر رکھ دے گا تو فائدہ کیا ہوگا سب پانچ بیلنگز سے بیسرسس تمہیں کٹو تیمی ہوگی سب پانچ ڈیفرینسز کے لیے یہ فائدہ کیا ہوا تو باقی اس کا جو ڈیسیشن ہے میں تمہارے اوپر چھوٹا ہوں کہ یہ ایونٹ تم لوگوں کو کیسے لگا کیا سوپر سلو والوں کو اس ایونٹ میں اپگیٹ کاسٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو اپگیٹ ٹائم کا بھی جو سلسلہ ہے وہ سے بھی کیا ان کو ہاف کرنا چاہیے تھا یا پھر نہیں کیا تو اچھا ہی گیا وہ میں تم لوگوں کو چھوٹا ہوں کومنٹ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ تمہارا کی مانت تھا تو چلو اس ویڈیو کے لیتنا ہی موسیقی